باردی جندہ پارٹی کی رجوری اکائی نے آج ایک پریس کانفرنس کو سمبودت کیا جس میں انہوں نے کندر کی موڈی سرکار کی آج سال کی اپلبدیوں کا بخان کیا زلا پتادکاریوں نے بتایا کہ پچھلے آج سال کے دوران کہ ان سرکار نے جموکشمیر میں کئی وکاس کے کام کی ہیں جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئے وہیں ویبن یوجناو کا لاب بھی لوگوں کے گھر تک پہنچ رہا ہے یہی باتیں لوگوں تک پہنچانے کے لئے کام بھی کیا جا رہا ہے موڈی جی نے ایک فیصلہ کیا کہ میں آج سال کا جو اپنا کام کیا ہوا ہے ساتھیوں جیسے آپ کو پتا ہے کہ چھبیس میں دوہزار چودہ کو پردان منتری ہمارے شنید اندر بھائی موڈی جی نے شپتلی اور پوری میجرانٹی کے ساتھ باقی جنتہ پارٹی کی پیانی بار سبتار جو ہے اس دیش میں بنی ایک ٹینور کمپلیٹ کرا اور دوسرا ٹینور جو ہے تیس میں ہی دوہزار اونیس کو ہمارا شروع ہوا ہے تیس میں ہی کے حساب چکر ہم جائے تو یہ جو تیس میں ہی ہماری بیسو بائیس والی گئی ہے اس میں ہمارے آج سال شریہ نیندر بھائی موڈی جی کو پردان منتری بنی ہوئے بھائی جنتہ پارٹی کی سلکار کو چلاتے ہوئے اس دیش کا نیتر کرتے ہوئے کمپلیٹ آج سال ہوئے اس میں ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ دیا ہمارے شریہ نیتر تم نے ایک فیصلہ کیا یہ جو آج سال ہے موڈی سال کے سیوہ سشاشن این بھید قیان کے تحت ہم ایک پکھوارا ملائیں گے چو پندہ دن کا پکھوارا جو ہمارا تیس طریقوں شروع ہوا ہے چودہ طریقوں کو پکھوارا ہمارا جو ہے وہ ختم ہو جائے دا اس میں پیانا جو ہمارا تھا اس پہلے اس پہلے میں ہمارے جو ہمارے انتراشتی ادیاکش ہے شریمان جے پی نردہ جی انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس پکھوارے کا آداز کیا کن ہمارے پردیش ادیاکش شریمان ربندر رہنا جنہیں جمہوں میں پریس کانفرنس کی اور اس سٹیٹ میں اس پکھوارے کا آگاز کیا آج ہمیں ادیشتہ کے سب ڈسٹرک ہیٹکوارٹرز میں ڈسٹرک پریزیڈنٹ بیٹھ کے اس پکھوارے کا اپنے اپنے ڈسٹرک میں جو ہے وہ آگاز کریں گے اس کا آگاز ہم آج جو ہے آپ کی پریس کانفرنس کے طرف کرنے ہیں میں مان کے چلوں گا کہ جن نیتیوں کے لے کے جن باتوں کے لے کے بھارتی جنتا پارٹی کا اجنم ہوا ہم جنسان سے بھارتی جنتا پارٹی میں آئے اور بھارتی جنتا پارٹی کی تین سیٹوں سے لے کے آج ہم تین سو تین سیٹوں تک ہماری جو بات کہتے ہیں کہ ہم پارٹی ویڈیفرنس ہیں ہماری جو پارٹیاں باقی پارٹیاں سے الگ ہے اس میں سب سے بڑی بات ہے پارٹی ویڈیفرنس کیسے ہے ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں باقی جو کہتے ہیں وہ سلوگن ہوتا ہے ہم کہتے تھے اس دیش میں ایک نیشان دو پردار نہیں رہے گے نہیں رہے گے ہمیں جب ہوتا ملا ہم نے جمہو کشکریت سے 370 کا خاتمہ ہم کہتے تھے کہ رام مندر کا جو ایشو ہے وہ ایمی کے بھی سیکل ہونا چاہیے وہ سیکل ہوا ہم کہتے تھے ہماری بہنوں کو سب بہنوں کو وہ ہندو ہوں مسلموں ان کو ایک جیسے نیمنا چاہیے اس پہ ہم نے کام کرا اور اس سب سے بڑی بات ہم انتوڈے کو لے کے چلتے ہیں جو پندر دین دیان اپادیا جی کا ایک سپنا تھا انتوڈے انتوڈے کا مطلب یہ ہے کہ گریب پنکٹی کی لائن میں بیٹھا ہوا جو سب سے لاسٹ گٹی ہے جو سب سے زیادہ گریب ہے جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں جس کی کوئی سننے والا نہیں اس کے بارے میں نکی بنائی گیا اس کو فائدہ پہوچھے وہ چاہیے آپ اپوزیشن میں ہو چاہیے آپ سرکار میں ہو جیسے ہی ہم سرکار آئے ہمارے دیندر بھائی موڈی جی نے اس انتوڈے پہ کام کر رہا ہم شروع کیا اس انتوڈے کے انتوڈے کچھ کام جو ہیں وہ آپ لوگوں کو پتا ہے مگر میں پھر آپ کو بتاؤں گا اس انتوڈے کے تحت اگر آپ دیکھیں گے پچھلے لگ بک دو سال سے اسی کرون لوگوں کو گریب لوگوں کو مفت راشن دیا جا رہا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے بارہ کرون لوگوں کا گریب لوگوں کا مفت میں شچالے بنا ہے اگر آپ اس میں دیکھیں گے تقریبا چار کرون لوگوں کا مفت میں مقام بنا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے لگ بک چھے کرون لوگوں کو نئے نلکے کا نیا کلیکشن ملا ہے اس سے اگر انتوڈے میں دیکھیں گے ایک سو ڈبے کرون لوگوں کو مفت بیکسٹ کا انجیکشن لگا ہے میں کہوں گا اگر میں اس طرح کی سکیمیں گننے پہ بیٹھوں گا تو پورا دل مجھے چاہیے سکیمیں گننے کے لئے